الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین میرے معزز ساتھیوں اور سننے والی اسلامی ماں و بہن و بیٹیوں آج بائیس فروری دو ہزار اکیس ہے یہاں جامعہ السالحات للبنار ٹاؤنشپ مانسیرہ میں حضرت مولانا چطرالی رحمہ اللہ کے گلشن میں آنے کا موقع میسر ہوا ہے حضرت مولانا حفیظ الرحمن دامت برکاتہ ام کے واسطے سے میں آپ ادرات کی خدمت میں موجود ہوں بڑی خوشکسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں مدرسے سے قرآن کریم پڑھنے والیاں بھی نکل رہی ہیں اور احدیث پاک کی عالمات بھی یہاں سے نکل رہی ہیں تعلیم تعلیم ہے چاہے وہ مرد کی ہو چاہے وہ عورت کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کو لازمی قرار دلایا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا زمانہ بڑا مشہور ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑا ہے سنا ہے سمجھا ہے اور پھر دین کو اتنا زیادہ آگے پھیلایا کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام ازواج متحرات کا علم ایک طرف رکھ دیں تو اکیلی سیدہ کائنات کا علم سب پر بھاری ہو جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کے ساتھ خلوت سے بھی واقفیت رکھتی تھی تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک بچی کا پڑ جانا کتنا بڑا فائدہ ہے جن بچیوں نے آج دورہ حدیث مکمل کیا ہے اور انہیں آخری حدیث پڑھنی ہے ان کے والدین ان کے پیرنٹس آج مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ پاک نے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے وارث بن رہی ہے نمبر دو جنہوں نے پڑا ہے وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے پڑھایا ہے وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اور جنہوں نے پڑھایا ہے جو معامنین ہیں اللہ پاک ان کو بھی قبول فرمائے میرے دوستو حدیث پاک کے ختم کی تقریب ہے اصل مخاطب تو میری وہی بچیاں ہیں جنہوں نے حدیث پاک کو مکمل فرمایا ہے اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میں اس علمی بات کو عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ بھی اس سے مستفیز ہو سکیں میرے سامنے جو کتاب موجود ہے اس کتاب کا نام ہے صحیح البخاری مختصر نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ نحی و آیامی یہ اس کا مکمل نام ہے جس شخصیت نے اس کو تحریر کیا ہے ان کا نام محمد ابن اسمائیل البخاری ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم محمد ہے حضرت امام بخاری کب پیدا ہوئے یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کو ایک سو چورانوے سال گزر چکے تھے ان کی پیدائے سن ایک سو چورانوے حجری ہے امام بخاری کے والد اس وقت فوت ہو گئے جب یہ بالکل شیرخاری کی عمر میں تھے حضرت امام بخاری کے ایک بڑے بھائی ہیں اور دوسرے نمبر کی یہ ہیں جب یہ پیدا ہوئے تو والدہ کو ان کے والد نے کہا تھا کہ اس بچے کو علم دین کے لئے وقف کرنا ہے اور اس کے لئے جتنی ضروریات تھی وہ انہیں پہلے سے سرمایے کے حساب سے پوری کر لی تھی اتفاق ایک رات حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ سونے لگے ہیں تو شام کے وقت آنکھ میں تکلیف ہوئی اور بینائی جاتی رہی اس وقت بچپنے کی عمر تھی ان کی والدہ بہت ولی اللہ تھی اللہ والی تھی امام ابن عجر اسکلانی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ وہ مسلے پر بیٹھ گئیں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کیا کہ میرے مولا ہم نے کوئی حرام نہیں کھایا ہم نے کوئی حرام نہیں کم آیا اور ہمارا بچہ سو فیصد حلال کھا کر بڑا ہوا ہے آج یہ یتیمی کے داغ اس کو لگ چکا ہے میرا شوہر میرے سر سے چلا گیا ہم نے آپ اس میں بیٹھ کے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم اس علم دین کے لئے واقف کریں گے یہ قرآن اور حدیث کا عالم بنے گا آج اس کی بینائی چلی گئی تو اسباب کے دنیا میں بہت بڑا سبب ختم ہو گیا میرے مولا تو چاہے تو اندھے کو بھی عالم بنا دے لیکن اللہ اگر آپ اس کی بینائی واپس فرما دیں بسارت واپس فرما دیں تو آپ کو بہت بڑا حسان ہوگا یہ مانگنا شروع کیا اس عورت نے کہتے ہیں وہ پوری رات مانگتی رہی صبح اپنے بچے کو اٹھایا تو امام بخاری کی بسارت واپس آ چکی تھی یہ امام بخاری ہے بچپنے سے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے سولہ سال کے عمر میں علم حدیث کی طرف جو توجہ فرمائی ہے اور جو کچھ پڑا ہے اور پھر جو سمجھا ہے وہ تاریخ میں ایک سنہر حروف سے لکا وہ موجود ہے اللہ نے بسارت بھی دی تھی بصیرت بھی دی تھی اس حد تک رب العزت نے ان کو مقام دیا یہ حدیث ساری فتح الباری کے مقدمے میں حافظ ابن حجر اس کے پر کلام لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے سولہ سولہ دنوں کے سبق کو ایسے حفظ کیا ہوتا تھا کہ جو اپنے ساتھی ہمجماعت بندے کتاب اور کافی کھول کے یاد نہ کر سکتے وہ یہ زبانی سنا دیا کرتے تھے ایک بار کسی نے امتحانا پوچھو تو امام بخاری نے فر فر سنا دیا تب جا کر پڑھانے والے استاز کو بھی احساس ہوا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے اہم بچہ ہے امام بخاری کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک نے اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظین جو حفاظت حدیث کا کام کرتے ہیں یہ اس کی حفاظت کے لئے ان کو پیدا فرمایا تھا حضرت امام بخاری نے بڑے علوم حاصل کیے ہیں اور بڑی دنیا کے سفر کیے ہیں ایک ایک جگہ گئے ہیں حضرت امام بخاری کے سفر دنیا کی بڑی بڑی جگہوں میں ہیں لیکن سب سے پہلے حجاز میں ہیں امام بخاری بخارہ سے آئے تھے بخارہ تاجیکستان میں ہے تاجیکستان عرب ہے عجم ہے عرب نہیں ہے یہ روس کا علاقہ امام بخاری رشین ہے بعد میں یہ علاقہ روس سے جدا ہوا ہے العدہ وہ بنی ہیں ریاستیں بنی ہیں تو یہاں سے امام بخاری اپنے بڑے بھائی اور اپنی امی کے ساتھ حج پہ گئے تو جب حاج مکمل ہوا تو اپنی امی کو عرض کیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں یہاں کے محدثین کے پاس بیٹھ کے پڑھوں تو والدہ نے ان کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کے ساتھ ان کی والدہ اپنے علاقے میں تشریف وطن واپس آ گئی امام بخاری نے خود فرمایا ہے یہ سطح الباری کے مقدمے میں ہے اقمت بالحجاز ستت اعوام کہا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں چھ سال میں نے علوم حدیث کو تعلاش کیا ہے چھ سال حضرت امام بخاری نے وہاں علم حدیث کو پڑھایا اچھا وہاں پڑھا کس سے ہے مکہ مکرمہ میں ابو عبد الرحمن المقری یہ امام بخاری کے استاد ہیں صحیح بخاری میں ان کا ذکر ہے تو ابو عبد الرحمن المقری یہ امام بخاری رحمت علیلہ کے اسادزہ میں آتے ہیں یہ بہت بڑے علم حدیث کے حافظ سمجھے جاتے تھے اپنے دور میں اور ان کا بڑا مقام تھا اور مزے کی بات یہ شاگرد اس شخص کے تھے جو شاگرد صحابہ اکرام کا تھا ابو عبد الرحمن المقری نے علم حدیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمت علیلہ سے پڑھی تھی اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت علیلہ صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام بخاری اور امام ابو حنیفہ میں چھوالیس سال کا فرق ہے امام ابو حنیفہ کی وفات کو جب چھوالیس سال پورے ہو رہے تھے اس وقت امام بخاری پیدا ہوئے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کی وفات سن ڈیٹھ سو اجری میں ہے اس کی نصف صدی گزر رہی تھی نصف صدی تقریباً مکمل ہو رہی تھی آدھی صدی کے بعد حضرت امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے یہ میں آپ کو اسماع الرجال سے کچھ باتیں اس لئے سمجھا رہا ہوں تاکہ فرق مراتب آئے ہمارے سامنے ایک رتبہ کا فرق آئے کہ یہ بندہ کس صدی کا ہے یہ کس صدی کا ہے ان کا تعلق کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس دنیا میں صحابہ اکرام کے بعد سب سے پہلے جس بندے نے حدیث کی کتاب کو مرتب کیا ہے وہ امام عاظم ابو حنیفہ ہیں میں نے اسی لئے ان کا تعارف دیا تاکہ پتہ چلے کہ امام بخاری کی اپنے اکابر سے سند متصل ہے یہ اپنے اکابر سے علیدہ راستہ لے کر نہیں چلے بلکہ اپنے اکابر پر اعتماد والا مزاج لے کر چلے ہیں حضرت امام بخاری کے لئے بات سمجھانے سے پہلے ایک جملہ مزید کہتا ہوں امام بخاری فرماتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ میں آ کر تو علم حدیث بعد میں پڑھا اپنے علاقے میں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جسے جامع کہتے تھے الجامع لعبداللہ یہ مجھے سب سے پہلے علم حدیث کی کتاب پڑھنے کے اتفاق ہوا یہ بھی حافظ ابن حجر نے لکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات پر حافظ ابن حجر نے پورا تحریر دیا ہے فتو الباری کے مقدمے میں تو حضرت امام بخاری کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا الجامع لعبداللہ اور مانسیرہ کے دوستو میں آپ کی ذوق کے لئے کہتا ہوں یہ جامع لعبداللہ یہ عبداللہ کون تھا جس نے یہ جامع تحریر کی تھی یہ وہ شخص تھا جو کسی زمانے میں کہتے ہیں ایک شدید اللہ کا نافرمان اور گناہگار انسان تھا اس کی ملاقات ہوئی صحابہ اکرام کے شاگیرد حضرت امام عاظم ابو حنیفہ سے تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اس کی زندگی کا معاملہ بدل گیا اور یہ بندہ ایسا بن گیا کہ دنیا کے میں اندر اس کو علم حدیث کا امام کہا جاتا تھا اس کا نام ہے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ حضرت امام سب کے شاگیرد ہیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ سے انہیں پڑھا ہے اور انہوں نے علم حدیث کی جو کتاب لکھی ہے اس کا نام جامع عبداللہ ہے تو جامع عبداللہ سب سے پہلے امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے علم حدیث کے سفر میں پہلی کتاب پڑھی تھی تو اسی لئے اپنے اکابر کے ساتھ حضرت امام بخاری کا بڑا مزاج ملتا ہے تو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں رہے تو چھ سال رہے چھ سال تک آئل میں حدیث کو پڑھا حضرت امام بخاری فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے سفر کیا ہے سفر کے لئے میں کہاں گیا فرماتے ہیں میں جزیرہ کیا دخلتو الالجزیرت اربع مرات چار مرتبہ میں جزیرہ گیا اور جزیرہ میں جا کے میں نے علم حدیث کے لئے محدثین کو ڈھونڈا اور تالاش کی اور وہاں پہ پڑھا اور علم حدیث کو سمجھا اور یاد کیا اور علم حدیث کو ہم نے اکٹھا گیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزیرہ میں جا کے چار مرتبہ سفر کر کے علم حدیث کو تالاش کیا اور پڑھا اس کے بعد حضرت امام بخاری کا جو سفر ہے نا وہ عراقہ ہے بغداد کا اور کوفہ کا بغداد کے بعد جو کوفہ شہر ہے یہ کوفہ شہر کی بدنامی جو ہوئی ہے وہ قاتلین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے وجہ سے ہوئی ہے جن بیمانوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ دھوکہ کیا تھا وہ یہیں کے تھے لیکن اگر کسی شہر کے چند بیمان غلطی کر لیں تو پورا شہر غلط نہیں ہوتا وہی ان تک وہ جو ہے نا کیا کہتے غلطی موجود ہوتی ہے اسی طرح تو پورے کوفہ کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے یہ کوفہ وہ شہر ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسایا تھا اور حضرت علی نے اسے آباد کرایا تھا تو اس میں وہ ظالم اپنی جگہ وہ سزا کھائیں گے لیکن کوفہ شہر میں صحابہ اکرام کی کسرت موجود تھی تقریباً پندرہ سو صحابہ وہاں اپنے گھر بنا کر وہاں رہنے والے سب سے پہلے بنے تھے جن میں بدری جین کی بہت زیادہ تعداد تھی تو میرے دوستو کوفہ شہر میں امام بخاری پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے خود فرماتے ہیں لا احسی کم دخلتو الى الکوفہ و بغداد مع المحدثین کہا میں کوفہ اور بغداد اتنی بار پڑھنے گیا ہوں اتنی بار پڑھنے گیا ہوں کہ مجھے اپنی وہ تعداد جانے کی یاد نہیں ہے یعنی کئی بار گیا ہوں متعدد بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں امام بخاری کا تو بہت زیادہ حافظہ ہے ان کو یاد کیوں نہیں ہے کوفہ جانا ان کو تو یاد ہونا چاہیے اس کو ایک مثال سے سمجھئے ایک ہے یہ مدرسہ ایک ہے اس مدرسے کا گیٹ گیٹ آف انٹری جہاں سے بندہ داخل ہوتا ہے تو اگر اس یہاں پڑھنے والی کسی بچی سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں کتنا عرصہ پڑھی ہیں تو وہ کہے گی میں یہاں چھ سال پڑھی ہوں پانچ سال پڑھی ہوں ایک سال پڑھی ہوں وہ اپنی مدت بتائے گی لیکن اگر اس سے پوچھے نا کہ آپ کتنی بار اس گیٹ سے انٹر ہوئی ہیں اس دروازے سے داخل ہوئی ہیں اور نکلی ہیں تو کبھی نہیں بتا پائے گی کیوں دروازے سے گزرنا آنا یاد نہیں ہوتا بندے کو اپنی اقامت یاد ہوتی ہے بندے کو اپنا ٹھہرنا یاد ہوتا ہے امام بخاری مدینہ میں رہنا بتاتے ہیں کوفہ میں جانا نہیں بتاتے اس کی وجہ کوفہ علم کا دروازہ ہے مدینہ علم کا شہر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا القامل لیبن ادی میں یہ حدیث پاک موجود ہے آنا مدینہ العلمی و علیم بابوہا قام علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کوفہ کے انتخاب فرمایا ہے کوفہ حضرت علی المرتضی کا گھر تھا یہاں حضرت علی کا دار الخلافہ دار السلطنت تھا تو گویا کوفہ علم کا دروازہ ہے مدینہ علم کی منزل ہے امام بخاری کو دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہے منزل میں رہنا یاد ہے یہ اصول ہوتا ہے اس کے مطابع کی بندے کو پتا ہوتا ہے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں جو پڑے ہیں وہ بھی بڑے بڑے محدثین سے پڑے ہیں ایک ان کے استاذ کا نام ہے یہاں ان کا نام ہے فضل بن دکین یہ ان کا بھی ذکر صحیح بخاری میں بلکہ متعدد جگہ پہ موجود ہے امام فضل بن دکین یہ کوفہ کے بہت بڑے محدث تھے اور اسی طرح بسرہ کے رہنے والے ایک محدث ہیں جن کا نام ہے ابو عاصم النبیل زحاق بن مخلد یہ بھی بہت بڑے محدث تھے ان سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے اور یہ دونوں امام ابو عاصم النبیل زحاق بن مخلد اور حضرت فضل بن دکین اراہمہم اللہ یہ دونوں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت امام بخاری نے ان سے پڑا ہے اسی طرح مدینہ طیب آمیں حضرت امام بخاری نے جو پڑا ہے وہ امام ابو حفظ کبیر سے پڑا ہے حضرت امام ابو حفظ کبیر یہ حضرت امام بخاری کے استاز ہیں اور امام ابو حفظ کبیر وہ ہیں جو شاگرد ہیں قاضی یعقوب بن ابراہیم امام ابو یوسف کے اور امام ابو یوسف وہ ہیں جنہوں نے پڑا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ سے میں یہاں بچیوں کی ذوق کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں جب کسی کا مہمان آتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے میں اپنے مہمان کو عزت دوں اکرام کروں احترام دوں ایسے امام آزم ابو حنیفہ بیٹھے تھے ان کے پاس چند مہمان آئے توجہ رکھنا ان مہمانوں کے لئے ان نے دودھ منگوایا دودھ ازم جیسے آج کل چاہے ہیں نا زمانہ بدلہ ہے تو دودھ میں ملاوٹ آ گئی ہے وہ زمانہ خالص تھا تو دودھ بھی خالص ملتے تھے تو ہوتل میں جا کر بتایا گیا کہ دودھ چاہیے تو ہوتل والے نے اپنے شاگرد کو بھیجا وہ دودھ اس زمانے کے کپوں میں لے کر آیا امام ابو حنیفہ کے مہمانوں کے سامنے اس نے کپ رکھے تو امام صاحب کو بہت اچھا لگا بچے کا انداز بچے کا طریقہ تو کہا بیٹا یہ کپ اٹھانے بھی آپ آنا انہیں کہ جی ہاں وہ واپس آیا تو امام صاحب نے پوچھا کیا نام ہے کہ لگا یعقوب کس کے بیٹے ہو کہ ابراہیم کون ابراہیم کہا وہ ابراہیم جو وفات پاک اچھا 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 آپ یتیم ہیں آپ تو چھوٹے ہیں تو کیا کرتے ہیں حضرت میں تو اس ہوتل پہ کام کرتا ہوں ایک ہفتے کا مجھے ایک یا پتہ نہیں دو درہ میں ایک ہفتے کا ملتا ہے امی کو جا کر دیتا تو ہمارے گھر کا گسر بسر چلتا ہے بیٹا ایک کام کرو آپ کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو بہت بڑا رتبہ دیں گے آپ یہ ہوتل چھوڑ دو تو کہا پھر میری معایشت کا کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے میں ذمہ دار ہوں وہ اگر ایک درم دیتا ہے تو میں دو دوں گا وہ دو دیتا ہے تو مجھ سے چار لے لینا لیکن یہاں پڑھنا شروع کر دو بچے نے کہہ در کوئی کام معام تو نہیں کرنا پڑے گا کہا جی نہیں یہاں صرف پڑھنا ہوگا انہیں کہا جی بسم اللہ انہیں جا کر کب واپس کیا پڑھنے بیٹھ گیا ایک ہفتے بعد ڈبل تنخواہ ملی تو ماں کو جا کے دی ماں کو نہیں پتا ماں نے کہا استاذ نے دی کہا جی استاذ نے دی تو ماں اس ہوتل والے کا شکریہ دا کرنے آئی اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے میرے بچے کا تعاون کیا انہیں کہا کون سو بھلا کرے تیرے بچے نے یہاں دوبارہ مو نہیں دکھایا کہاں نہیں آتا کہاں آج بھی نہیں آیا دیکھ اچھا کہاں گیا کہاں مولوی بیٹھے ہیں مسجد میں اس کے پاس بیٹھے تو وہ امام صاحب کے مجلس میں آئی اور یہ بچہ پڑھ رہا ہے کہاں یاکوب کہاں اب استاذ صرف سے اجازت لیں کہاں میرے استاذ سے بات کرا کہاں میں ان کی والدہ ہوں آپ نے کون سو ظلم کی ہے ہم آپ کو شکریہ تو ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دو چار روپے زیادہ دے دی ہے لیکن آپ کب تک دیں گے آپ مولوی ہیں یہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے یہ اس زمانے کی بیماری چلی آ رہی ہے تو میں اپنے بچے کو یہاں نہیں پڑھنے دیتی آپ نکالو پکڑا اور اس کو جا کے ہوتل پہ بٹھا دی امام صاحب کے پھر مہمان آئے تو دوبارہ اسی طرح بچہ آئے تو امام صاحب نے کہاں بیٹا بیٹھ جائے تلخاہ کتنی کا جی تین دن ہم کاموشے پانچ لے لینا بیٹھ جائے ہاں ایک بار پھر بیٹھ گیا اب کی بار امی کو پتا چلا تو امی پھر آئی تو امام صاحب نے مہم کو بڑی لجاجت سے کہا کہ آپ میرے لئے قابل احترام ہیں میری بڑی بہنیں میری گزارش مانے اس بچے کو یہاں بٹھا دیں تو مانے کا کھائے گا کہاں سے اللہ اکبر یہ علمی حدیث سامنے ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے جملہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ ایسی خوراکے کھائے گا کہ بادشاہ بھی وہ خوراکے شاید روزانہ نہ کھائے ماں نے خاموشی اختیار کی اور چلی گئی لیکن اس کے سامنے منظر نہیں تھا تو اس نے دیکھا نہیں چلی گئی یہ بچہ پڑتا رہا پڑتا رہا امام ابو حنیفہ سے اور یعقوب بن ابراہیم ایک وقت آیا دنیا نے اسے قاضی امام ابو یوسف کا نام دیا ہے یہ وہ ہے یعقوب ان کا اصل نام ہے قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے جب یہ بغداد کے قاضی بنے حارون الرشید کے دور میں اور قاضی جسے ہم چیف جس جس کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں قاضی القضات پہلے قاضی القضات جو بنے تھے بغداد میں یہ تھے پوری سلطنت اسلامیہ میں اباسی دور کے یہ پہلے قاضی تھے اور اباسی دور تو وہ ہے جس کے بارے میں سجاہ خلیفہ کے لیے لکھا ہے یہ نفت اليمن میں موجود ہے کہ بادل آسمان پہ یہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو خلیفہ احواقت نے بادل کو دیکھ کے کہا کہ تو جہاں بھی برسے گا نا اس زمین کے فصل کا خراج ہماری سلطنت میں آئے گا یعنی ان کی اتنی بڑی سلطنت تھی تو یہ اس کے قاضی بنے تو ان کو روزانہ ایک خوراک پیش ہوتی تھی وہ کیا تھی وہ پیستہ بادام فالودہ یہ پیستہ بیدام دیتے تو یہ کہنے کے لیے چمج اٹھایا تو حارون الرشید بادشاہ نے کہا کہ ہمیں یہ جمعے کے جمعے ملتی ہے آپ کو روزانہ ملے گی خوشی کی بات تھی ان کے ہاتھوں سے چمچ گر گئے اور آنکھوں سے آن سجھ جاری تو بادشاہ نے سمجھا خوراک پسند نہیں آئے اور یہ رونے لگے کہ کیا ہوا ہم سے کچھ آپ کی عزت میں کمی ہوئی ہے کہ نہیں رحمہ اللہ والا استاذی اللہ میرے استاذ امام ابو حنیفہ برحمت نازل کرے اس نے میری اممہ کو کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ وہ خوراک آئے گا جو بادشاہوں کو نہیں ملے گی آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ وہ شخص ہے ان کے شاگردیں ابو حفظ کبیر ان سے مدینہ منورہ میں امام بخاری نے پڑھا ہے میں نے صرف یہ ہسٹری دی ہے تاکہ امام بخاری کن کن کے پاس پڑھنے گئے ہیں ایک اور شخصیت ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے ہیں جن کا نام ہے امام الشیخ مکی ابن ابراہیم یہ مکی بن ابراہیم یہ بھی حضرت امام سب کا شاگرد ہے رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے بھی پڑھا ہے تو اس طرح علمی حدیث کو پڑھ پڑھ کے سفر کر کر کے علوم کو اپنے ذہن میں اور سینے میں مستحضر کر کے امام بخاری نے صحیح بخاری کو مرتب فرمایا میں یہاں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لئے کہتا ہوں بعض اوقات لوگ آدھا سچ بولتے ہیں یاد رکھیں آدھا سچ بولنا پورے جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے پورے جھوٹ کو پکڑنا بہت آزان ہے آدھے سچ کو پکڑنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سچ آدھا بول دیا جاتا ہے اب میں آپ کے سامنے کہوں نا کہ قرآن کریم میں ہے جو بندے ایمان لائے نیک عمل کیے اور پھر آگے کہہ دوں وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر آیت ایک ادھر کی ایک ادھر کی اٹھاؤں اور لگا کے بنا دوں کہ ان اللہذین آمنوا وعملوا الصالحات ایک ادھر سے دوسری سید خلول جہنم داخرین ادھر سے اٹھا کر لگا دوں تو بات سچی ہے لیکن آدھی سچی ہے کیوں جہنمیوں کا ذکر علیدہ ہے جنتیوں کا مصلاح علیدہ ہے اب انہیں دونوں کو ایک کر لیا تو عام مند پکڑنے میں بلکل مشکل ہو جائے گی کیونکہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں لیکن علیدہ علیدہ ہے میں نے اکٹے کر ڈالے تو اسی طرح بعض وقت ایک سچ ہوتا ہے لیکن لوگ آدھا سچ بولتے ہیں دنیا پریشان ہو جاتی ہے اب وہ میں اس سچ کی وضاحت کرنے لگا ہوں حضرت امام بخاری رامت اللہ علیہ نے سن دو سو دس اجری کے بعد اس کو لکھا ہے توجہ رکھنا تاریخ ذہن میں رکھنا میں کچھ بات کرنے لگا ہوں دو سو دس اجری کا کیا مطلب آپ جمعہ کے خطبے میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں خطیب جمعہ کے خطبے میں آسا پکڑ کے ایک حدیث بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم میرا زمانہ بہتر صحابہ کا زمانہ بہتر تابعین کا زمانہ بہتر زمانے کو عربی میں قرن کہتے ہیں حضور الاسلام کا زمانہ ختم ہوا ہے سن دس ہجری پہ گیارہ ہجری میں اللہ کے رسول کا انتقال ہے اور پھر سو سال صحابہ کا زمانہ رہا ایک سو دس اجری تک جب صحابہ دنیا سے چلے گئے پھر ایک سو سال تک صحابہ کے شاگرد تابعین کا زمانہ رہا دو سو دس اجری تک یہ دو سو دس اجری تک خیر القرون ہے اس کے بعد خیر القرون کا زمانہ ختم ہوا شر القرون شروع ہوا شر القرون والوں پہ امام بخاری نے حسان کیا یہ زمانہ شروع ہوا اور انہیں صحیح بخاری مرتب کر کے دے دی یہ جو پہلے محدثین تھے وہ بھی کتابیں لکھتے تھے وہ خیر القرون کا زمانہ تو اس میں خیر غالب تھی اس زمانے کو دعائیں تھی اللہ کے رسول کی اور اللہ پاک نے اس شخص سے کام لیا کہ دعائوں والا زمانہ ختم ہوا تو امت کو محنت کے لئے کوئی چیز تو حدیعہ کر دینا اچھا اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے صحیح بخاری کے لئے جب بیان کیا جاتا ہے عوام کم اور میری یہ طالبات زیادہ سمجھیں گے اس بات کو تو صحیح بخاری کے ایک جملہ دیا جاتا ہے کہنے کے لئے اسحل کتب بعد کتاب اللہ یہ بھی عادہ سچ ہے اس کے آگے بھی ایک لفظ ہے وہ نہیں پڑھا جاتا اسحل کتب بعد کتاب اللہ کا معنی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ملکل ٹھیک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن بات پوری کریں اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب دو سو دس اجری میں لکھی گئی صحابہ تابعین تابع تابعین کے زمانے میں کیا نہیں تھا وہ کیا تھا وہ بھی تو بتائیں نا تو بات سنیں سب سے پہلے حدیث پاک کی کتابیں صحابہ اکرام نے لکھی ہیں صحیحہ حمام ابن منبع یہ حضرت ابو حریرہ کے دامات نے لکھے حمام ابن منبع اور وحب ابن منبع دونوں بھائیں ہیں ان میں ایک حضرت ابو عریرہ کا داماد ہے رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو عریرہ کے لکھی ہے ان سے لے کر انہیں زمبیل میں رکھی ہوئی تھی نمبر دو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی حدیث لکھتے تھے سنن نبی دعوت کی جلد نمبر دو کہ کتاب العلم کی باب کتابت العلم کے طاعت روایت ہے حضرت امام سلمان ابن العشعس ابو دعوت السجستانی رحم اللہ روایت لائے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے صحابہ نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشروں یا تکلم فی الغضب والرزا بعض وقت حضرت علیہ السلام انسانی طور پر کچھ بات غصے میں کر جائیں تو ہر بات لکھ لیتا ہے ہر بات نہ لکھ کہتے پھر میں ہر بات لکھنے سے رک گیا آپ علیہ السلام تک یہ بات گئی نا تو مجھے بلایا اور فمائے اکتب تجھے کس نے لکھنے سے رکھا ہے لکھ لے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ کا پہرا ہے میری زبان پر حق کی حق نکلتا ہے وہ غصہ ہو یا وہ نرمی ہو تو صحابہ اکرام نے لکھی نا تو وہ کتابیں بھی تو اللہ کی نوی کی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح کتابیں تھیں جب صحابہ کا دور گیا تو پھر حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کے شاگرد ہونے کے ناتے اپنے اسادزہ کی باتوں کو جو حضور سے ان نے سنی تھی وہ لکھی امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں اِنَّهُ أَوَّلَ مَنْ دَوَّنْ عِلْمَ الشَّرِيَّةِ وَرَتَّبَهُ أَبْوَابًا فَهُ أَبُوْ حَنیفَةَ قَدْ بَشَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ کا حضور علیہ السلام نے جس کی خوشخبری دی وہ جرطیب مرتب کرنے والا نومان ابن ثابت امام اعظم وہ حنیفہ ہے جنہوں نے حدیث پاک کی پہلی کتاب مرتب کی ہے کتاب الاثار اور پھر امام سب کے شاگردوں نے اس کو آگے لے کر چلائے اس کے بعد امام مالک رامت اللہ کی باریات دی ہے تو امام سیوتی لکھتے ہیں سُمَّ تَبِعَهُ مَالِكٌ فِي تَرْتِيبِ الْمُوَطَّى حضرت امام مالک رامت اللہ نے پھر اس کے بعد موتہ امام مالک لکھی ہے موتہ اور مصنف حدیث کی ان کتابوں کا نام ہے جس میں آیات بھی لکھی جائیں احادیث بھی لکھی جائیں صحابہ کا فتاوہ اور اقوال بھی لکھے جائیں وہ مصنف اور موتہ ہوتی ہیں پھر وہ لکھی گئیں اور اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اسادزہ کی کتابیں ہیں امام بخاری کے استاز ہیں حمیدی امام حمیدی کے استاز ہیں عبد الرزاق ابن الحمام یہ پہلی روایت جو ہے یہ جو جا رہا ہے یہ حمیدی شاگردیں عبد الرزاق ابن الحمام السنعائی کے یہ یمن کے رہنے والے تھے ان کی مصنف پہلے لکھی گئی ہے اور اسی طرح حضرت امام ابو بکر ابن ابی شہبہ کی مصنف ابن ابی شہبہ پہلے پھر یہ خیر القرون کا زمانہ تھا تو جب خیر القرون ختم ہوا دوسرے قرون شروع ہوئے تو امام بخاری نے یہ لکھ کے امت کو دے دیئے اب فرق کیا آیا اسحح القتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون یہ پورا لفظ ہے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب وہ جو خیر القرون کے بعد لکھی گئی یہ صحیح بخاری ہے جو پہلے لکھی گئی ہیں وہ بھی صحیح ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے لکھے جانے والی صحیح نہیں تھی وہ غلط تھی میں نے کہا جی آدھا جملہ کہا جاتا ہے آدھی بات بتائی جاتی ہے اسی وجہ سے معاملہ سمجھ نہیں آتا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بات ہے کیا پھر آواز نہیں آ رہی نہیں نہیں تو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب خیر القرون کے بعد تو یہ صحیح بخاری اچھا امام بخاری نے اس کو لکھنا کہاں سے شروع کیا اب توجہ رکھنا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے تو اس کائنات میں سب سے افضل مقام کعبت اللہ ہے اور کعبت اللہ سب سے افضل ہے دھرتی پر اس پر دوسری رائے نہیں ہے لیکن اہل السنت والجماعت اہل حق کا عقیدہ ہے نظریہ ہے مذہب ہے کہ جو جسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کعبت اللہ سے بھی افضل ہے کیونکہ کعبت اللہ بھی تو مخلوق ہے اور رسول اللہ کی ذات اقتر سب سے عالی درجے کی مخلوق ہے تو حضور پاک کا مقابلہ کعبت اللہ سے کیا تو جو مٹی حضور کے جسم مبارک کے ساتھ روزہ اقدس میں لگی ہوئی ہے اس کا رتبہ کعبہ کے اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں عرش کا رتبہ زیادہ ہے کیوں لوگوں کے ذہن میں غلط فاہمی ہے وہ غلط فاہمی نکالے تو عقیدہ سمجھا جائے گا وہ غلط فاہمی یہ ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں میں تقیہ کے ساتھ لگا ہوا ہوں مولانا بیٹھے ہیں یہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں مولانا بیٹھے ہیں یہ تقیہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں عرش بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ غلط فاہمی ہے بابا اللہ کی ذاتِ عالیہ جسم سے پاک ہے اللہ ہر جگہ ہے عرش کیا لگا ہوا ہے لگے ہوئے کی بات نہیں ہے عرش اور کرسی کا یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رب کی ذات اوپر براجمان ہے اگر اللہ کرسی پر آگئے یا عرش پر آگئے ہیں تو جو اوپر بیٹھا ہوتے ہیں اسے مکین کہتے ہیں جو نیچے جگہ ہوتی ہے اسے مکان کہتے ہیں دیکھو یہ گدہ مکان ہے اور ہم تین اس پر مکین ہیں ہم چھوٹے ہیں تب ہی اس پر آئے ہیں کیونکہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے اگر اللہ نعوذ باللہ کرسی پر آئے ہیں یا عرش پر آئے ہیں تو پھر اللہ اکبر کا مطلب غلط ہو جائے گا اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا چمٹے ہوئے نہیں ہیں اللہ کے ذات کے ساتھ ہاں یہ ہے کہ دنیا میں مخلوق پہاڑ بھی ہیں دریا بھی ہیں سمندر بھی ہے زمین بھی ہے آسمان بھی ہے لیکن سب سے بڑی مخلوق کیا ہے وسیع کرسی یہ کرسی اور کرسی کے اوپر سمندر اور سمندر کے اوپر سب سے بڑا عرش ہے وہ اکر اکبر المخلوقات فی الجسم جسم کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق ہے جو آسمانوں سے بڑی زمینوں سے بڑی اس کائنات میں سب سے بڑی کرسی سے بڑی اوپر سمندر سمندر سے بڑی سمندر کے اوپر رب کا عرش یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پر بیٹھے ہیں اللہ پاک جسم سے پاک ہے ہر جگہ ہیں کیسے ہیں وہ خالق کی کیا ہے جو مخلوق کے دماغ میں آ جائے جہاں مخلوق کے عقل کی حد کی اختتام ہوتا ہے وہاں ربوبیت کی ابتدائیں شروع ہوتی ہیں تو یہ ہماری دماغ میں نہیں آ سکتی اللہ کا عرش اللہ کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن اب اگلی جب سننا لیکن روزہ اقدس میں وہ مٹی جو حضور کی جسم کے ساتھ ہے وہ لگی ہوئی ہے حضور تو مدینہ پاک میں ہے نا وہ لگی ہے اس لیے یہ مٹی جو حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اللہ کے عرش کرسی سے بھی افضل ہے اب میں جو جملہ کہنے لگوں نا یہ سنیں امام بخاری نے لکھی صحیح بخاری کہاں سے اسی جگہ کے قرب میں بیٹھ کے اسی روزہ اقدس کے پڑوس میں بیٹھ کے حضرت امام فرماتے ہیں میں نے تراجم لکھے ہیں یہ جو ترجمہ تلباب ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں مین چپٹر ہیڈنگ یعنی جو اوپر ہیڈنگ آتی ہے اسے کہتے ہیں ترجمہ تلباب تو امام بخاری نے یہ جو ترجم لکھی ہیں انوانات لکھیں مین چپٹر کی جو ہیڈنگز لکھی ہیں یہ امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی ہیں اور ریاض الجنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بعد لگے ہوا قریب ترین مٹی کا حصہ ہے اللہ آپ تمام دوستوں کو لے جائیں اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائیں ریاض الجنہ میں آپ جائیں بندے کو سمجھا جاتے ہیں یار قربان جائیں حضرت امام انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق پر وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِمْبَرِي عَرَوْزَتُمْ مِنْ ریاض الجنہ اسی کی پہلی جلد کتاب التحجد کی آخری سے پہلی روایت ہے صفحہ ایک سو ساٹھ سے ایک کم ہے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن زیاد المازنی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي میرے گھر سے لے کر وہ مِمْبَرِي میرے مِمْبَرِ تَك رَوْزَتُمْ مِنْ ریاض الجنہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں تو حضرت امام کشمیری رحمت اللہ نے سوال اٹھایا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا گھر اور مِمْبَر کا آپس میں شامل کرنا اور ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہے اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے تو انہیں ایک ریزن دی ہے ایک وجہ دی ہے وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مِمْبَر پہ آتے گفتگو فرماتے پھر مِمْبَر سے گھر تشریف لے جاتے زیادہ سفر حضور کا گھر سے مِمْبَر مِمْبَر سے گھر ہوتا اسفار باہر کے بھی تھے لیکن اکثر جو ملازمت کی تلازم والا سفر تھا وہ یہ ہوتا کہ گھر سے مِمْبَر تک مِمْبَر سے گھر تک اس لئے حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے آزان کے ٹائم دیکھنے کی ضرورتیں کیا ہوتیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے لئے نکلنے کے ٹائم کو دیکھتا تو آزان دے دیتا وہ اسی ٹائم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیدار یہ کرتے اور صبح کے وقت جب اللہ کے رسول نکلتے تو حضرت بلال پہلا دیدار کرتے تو یہ یہاں بیٹھتے تھے ریاض الجنہ میں تو یہ ریاض الجنہ ہے تو امامِ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں دس سال حضور الاسلام مدینہ منورہ میں رہے ہیں مِمبر سے لے کر گھر گھر سے لے کر مِمبر تک تقریبا تقریبا جو آنا جانا ہوئے ہیں یہ بارہ ہزار مرتبہ آنا ہے اور بارہ ہزار مرتبہ جانا ہے چوبیس ہزار مرتبہ اس جگہ کو حضور پاک کے قدم چومنے کا موقع ملا ہے یہ ریاض الجنہ ہے حضور الاسلام کی قدم بوسی کا موقع چوبیس ہزار مرتبہ اس جگہ کو ملا تو رب العزت نے اس کو جنت کے ٹکڑوں میں بدل دیا تو جس جگہ سے اللہ کے رسول گزرے وہ جنت ہے تو جس جگہ اللہ کے رسول چودہ سو سال سے آرام فرما ہے وہ قبر جنت سے آلہ اور اشرف ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے تو میرے دوستو امام بخاری نے اس جگہ بیٹھ کے صحیح بخاری کے ابواب لکھے تراجب لکھے مین چپٹر ہیڈنگز لکھیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ استبراء بالعقابر کا نظریہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے ہاں آل و سنت میں نظریہ ہے کہ بزرگ کی ولی اللہ کی چیز کی برکت ہے اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے تو جب ولی اللہ کی برکت ہے تو نبی اللہ کی کتنی برکت ہوگی تو امام بخاری نے اس برکت کے حصول کے لیے یہاں بیٹھ کر انوانات لکھے فیرست تیار کی اور احادیث پاک لکھنے کے لیے پھر اکثر کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ یہ پہلے غسل فرماتے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے اور اس کے بعد بیٹھ کے حضرت امام بخاری احادیث لکھتی جدنے لکھ لیتے پھر لکھنا ہوتا تو پھر یہ ترتی میں نے اس لیے جان بوجھ کے آج شبہ غسل بھی کیا ہے کپڑے بھی پہنے اور پھر خوشبو بھی ابھی آپ کے کپڑے میں داخل ہونے سے پہنے لگائی کہ یار صحیح بخاری کا بھی احترام اسی طرز پہ ہو جیسے امام بخاری نے کیا ہے میرے دوستو حضرت امام بخاری کی یہ ترتیب ہوتی اور اس طریقے پہ یہ آدیث پاک کو لکھتے اور حضرت امام بخاری نے اس پر محنت کی ایک ایک راوی کو چک کیا ایک ایک راوی کی ترتیب رکھ کے اس میں ڈالا ایک جگہ امام بخاری جاتے اور وہاں کوئی کام ان کو خلاف سنت نظر آتا اس بزرگ احترام ضرور کرتے اس سے حدیث نہ لیتے کہ سنت کے مخالفت اس سے ہو گئے یہ بس میں نہیں لیتا اور خود اپنی زندگی میں بڑے تقوی پارسا والے بڑی سکاہت اور دیانت اور امانت کی زندگی گزارنے والے تھے ایک بزرگ کے پاس گئے وہ بھی حدیث پاک سناتے تھے تو امام بخاری ان کے پاس حدیث پاک پڑھنے گئے تو وہ بزرگ اپنے گھوڑے کو اپنے سواری کو بلا رہے تھے اور ایسی آوازیں نکال لیتے جیسے اسے گھاس کھلا رہے ہو تو گھاس ہاتھ میں نہیں تھا وہ سواری آئی تو انہیں باندھ لیا تو امام بخار نے کہا آپ نے گھاس تو نہیں تھا تو انہیں کہا جی ویسے اس کو بلایا تھا کہ پکڑ لو انہیں کہا جی آپ نے دھوکہ کی اپنی سواری کے ساتھ میرے ساتھ نہیں کریں گے میں حدیث نہیں لیتا ایک ہزار اشرفی آج کے دور کا ایک کروڑ روپیہ کہہ رہا ہوں جو اس زمانے کا تھا ایک اشرفی جسے گولڈن سپیرو کہتے ہیں سونے کی چڑھیا ہوتی تھی اس کو کہتے تھے اشرفی ایک ہزار اشرفی یہ امام بخاری کے پاس کسی حوالے سے ملی تھی کشتی میں بیٹھنے لگے تو ایک کوئی بد ذہن قسم کا بندہ بیٹھا تھا انہیں دیکھ لیا اس کی نظر پڑھ گئی کہ اتنے پیسے امام بخاری کے پاس یہ کشتی جا رہی ہے سفر تھا دن رات کا سفر تھا تو اس نے شور شرابہ کیا صبح اٹھتے وقت کہ رات کو میری جیب میں ایک ازار اشرفی کی تھیلی تھی کسی نے چورا لی اور امام بخاری کی جیب میں رکھتے وقت اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس پر نشانیاں یہ ہیں تو وہی نشانیاں بتا دی جو امام بخاری کی جیب میں کہا جی تلاشی لیں اب زیری بات ہے دریاں میں جاتی ہوئی کشتی سے باہر کون آئے گا چون کشتی والوں میں سے کسی پر شک ہوگا تو امام بخاری سمجھ گیا کہ یار اس آدمی نے ایک عجیب کام کیا اسے چاہیے تھا یہ لے لیتا مجھ سے مانگ لیتا ادار لیکن اب تلاشی ہونے کے بعد مجھ سے نکل گئی ہے اور نشانیاں بھی یہ بتا رہے ہیں تو میرے اوپر تو سکاہت کے ختم ہونے کا ضعف کا اور ضعیف ہونے کا الزام آ جائے گا کہ اس نے جھوڑ بولا ہے یہ تو چور ہے تو میں کیا کروں تو انہیں اس کے ایک انتظام کی تلاشی شروع ہو گئی کشتی والوں نے تلاشی شروع کی تو ڈھونڈا انہیں لیکن ان کو کہیں سے بھی نہیں مل سامان کو پھٹک چھانٹ کے دیکھا کہیں نہیں ملا تلاشی جسمانی لی سب تھک ہار کے بندے بیٹھ گئے سب نے اسے کہا تُنہیں جھوڑ بولا کسی سے تو ملتی جو نشانیاں دے رہے اتنے پیسے تو پوری کشتی والوں کے پاس ملا کے بھی نہیں ہے جتنے تو بتا رہے اترنے کے وقت قریب تھا تو وہ امام بخاری کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بات آپ پہ کھل گئی ہے لیکن ایک بات تو بتائیں آپ نے چھپائی کہاں ہے میں مانتا ہوں پیسے آپ ہی کے تھے یعنی آپ تو بہت تیز نکلے آپ نے کہاں چھپائی اب نے تو ڈھونڈ مانا امام بخاری نے فرمایا میں نے کہاں چھپائی ہے میں نے وہ تھیلی اٹھا کر دریہ کے پانی میں ڈال دی کہ آپ نے اپنے اتنا نقصان کیا کہاں نقصان چھوڑو یہ جھوٹا الزام میرے سر پہ آ جاتا کہ یہ چور ہے تو میری حدیث پاک کی اعتبار کی اہمیت کہاں جاتے ہیں ان نے مال کو جانے دیا لیکن عزت کو نہیں جانے دیا تو اندازہ لگا ہے امام بخاری نے کتنی محنت کی ہے کتنی محنت اور تقگدو اس پر کی ہے اور کیسے اپنے دامن کو پاکیزہ رکھا ہے کیوں؟ قرآن کریم کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے پکڑوں اور کپڑے مبارک کو پاکیزہ رکھیں حضور کے کپڑے تو ہیں ہی پاکیزہ یہ بتانے کے لیے کہ اپنی پالٹی اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنی نشست و برخواست اپنی بودھ و باش اپنی لیل و نہار اور اپنے دوست اور سنگت اور یاری میں آپ کے بندے ٹھیک ہونے چاہیں وہ سیابہ کا فطحر و رجز فاجر یہ پلیتیوں کو دور کر دینا چاہے تو امام بخاری نے اپنے زندگی ایسا اچھا آئیں اب صحیح بخاری پہ صحیح بخاری میں روایات کی مختلف تعداد ہے کچھ روایتیں معلق ہیں کچھ روایتیں امام بخاری کے ترجمت الباب کے معلق ہیں اور کچھ روایتیں طرز استدلال میں کچھ مقرارات میں ہیں تو وہ کون سی ہیں معلق کسے کہتے ہیں تعلیقاً امام بخاری روایت لائیں ہیں تعلیق کا مطلب ایک ہے حدیث جسے کہتے ہیں مطن ایک ہے سند جو بندے بتاتے ہیں تو سند اور مطن کی بات جو ہوتی ہے نا اس کو جو اوپر عنوان میں لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں تعلیقاً روایت یعنی جو اوپر عنوان دیں میں مثال دے رہا ہوں ہم اوپر لکھیں چھینک کے بعد الحمدللہ کہو نہ سند لکھی نہ حضور کا لفظ لکھا نیچے سند بھی لکھی حدیث بھی لکھی تو اوپر کے عنوان کا نام ہوگا تعلیقاً روایت اور ایک ہوتی ہے مقررات مقررات کا کیا معنی جو صحابی روایت کرے وہ ایک حدیث اگر وہی حدیث دوسرا صحابی روایت کرے تو حدیث ایک نہیں ہوئی اب حدیثیں دو ہو گئی ہیں کیوں راوی بدل گیا ہے سند بدل گئی ہے واسطہ بدل گئی ہے انہوں نے بھی انہم العمال و بن نیاد سنائی مثال انہوں نے بھی سنائی انہوں نے بھی سنائی تو تین روایتیں ہوں گئے یہ محدثین کا حصول ہے تو اسے کہتے ہیں مقررات اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر وہی روایت کسی اور صحابی کے واسطے سے ملتی تو وہ بھی لکھ دیتے اور مقررات کو اور تعلیقات کو ملائیں تو اس کتاب میں نو ہزار بیاسی روایتیں اٹھارہ روایتیں کم دس ہزار روایت حضرت امام بخاری نے لکھی ہیں یہ حافظ اپنی حجر اسکلانی المتوفاعت صبحانہ عجری کی تحقیق ہے حرحیم اللہ تو ان کتابوں کو لکھا اگر مقررات نکال دیں یعنی جو صحابی کی روایت کر رہا ہے صرف صحابی بدل رہا ہے روایت وہی ہے وہی نکال لیں تو پیچھے چار ہزار روایتیں بچتی ہیں جو چار ہزار وہی باتیں ہیں جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس میں موجود ہیں میرے دوستو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ صحیح بخاری شروع فرمائی ہے اور صحیح بخاری ختم فرمائی ہے ایک کام شروع میں اور ایک کام آخر میں اس کا احتمام کیا ہے وہ احتمام کیا ہے شروع میں ایک روایت لاتے واقت جس راوی سے روایت لائے ہیں اس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر اور اس کا لقب ہے حمیدی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں امام بخاری صحیح بخاری شروع فرماتے ہیں باب و کیفا کان عبد الوحی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کی طرف وحی آنے کی ابتداء کیسے ہوئی پھر کہتے ہیں اے پوری ترتیب پہلا راوی حمیدی لائے ہیں حالانکہ اس نیچے حاشیح میں اس کا نام لکھا ہوئے ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی تو عبداللہ ابن زبیر لفظ نہیں بولا یوں نہیں کہا امام بخاری استاز وہی ہے نام ہے اس کا اصل نام نہیں بلکہ اس کیا لکب لائے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کیوں لائے ہیں اس کی میں وجہ دیتا ہوں آخری روایت پہ آ جائیں امام بخاری آخری روایت شروع فرماتے ہیں تو روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْلُ عَشْقَابِ یا عِشْقَابِ دونوں ہیں تو آخری روایت امام احمد سے لائے ہیں پہلی روایت حمیدی سے لائے ہیں اصل میں قرآن کریم کے ایک آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اَلَّهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَ جب بات شروع کرو تو بھی اللہ کی حمد کرو جب بات ختم کرو تو بھی اللہ کی حمد کرو دیکھو نا جب بات شروع ہوتی ہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ جب بات ختم ہوتی ہے وَآخرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آخر میں بھی حمد آ گئی تو امام بخاری نے اس آیت کے اتباع کے لئے شروع کیا ہے حمیدی سے آخری ویڈ لائے ہیں احمد سے حمیدی بھی حامد سے نکلا ہے احمد بھی حامد سے نکلا ہے وہاں بھی آیت پر عمل کیا یہاں بھی آیت پر عمل کیا اصل میں آیات کے عمل کرنے کے لئے امام مخاری نے اتنا احتمام کیا اس سے بندہ خود اندازہ لگائے کہ اس شخص کی نظر بلاغت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی کس جگہ تک اس شخص نے اس کے استقصاء کرنے کا معاملہ اور بیڑا اٹھایا ہوا تھا اچھا ایک بات میں مزید بھی کروں یہ دونوں راویوں میں ایک چیز اور بھی پنہا اور چھپی ہوئی ہے وہ رہنے والے کہاں کہ المکی مکہ مکرمہ گئے ہیں اور یہ نیچے آمد بن اشکاب کے لئے لکھا ہے ایک روایت ساری آمد بن اشکاب نہیں جو روایت ختم کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ المدنی حضرت ابو حریرہ مدینہ کے ہیں بلکل آخر میں ان کا نام ہے اور بلکل شروع میں جس راوی کا نام ہے وہ مکہ میں ہے بتانا کیا چاہتے ہیں جو پہلا لفظ لکھا ہے نا کہ حضور کی طرف وحی کیسے آئی تھی شروع کیسے ہوئی تھی تو شروع مکہ سے ہوئی ختم مدینہ پہ ہوئی پہلا راوی مکی لائے ہیں آخری راوی مدنی لائے ہیں صرف اس بات کی موافقت اور سمجھانے کے لئے جو چھپے چھپے ہوئے انداز میں اشارات کنایا رمز کے اندر امام بخاری رحم اللہ کا طرز ہے اچھا ایک جملہ میں مزید بھی کہہ دوں حضرت ابو حریرہ روات میں آخری راوی ہیں ابو حریرہ کا اصل نام کیا ہے عبد الرحمن بن سخر یا سخرہ یہ حضرت ابو حریرہ ہیں یہ قبیلہ بنی دوس کے ہیں قبیلہ دوس کا پہلا صحابی جو مسلمان ہوئے اس کا نام تفیل بن عمر دوسی ہے یہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے تو ابو جال نے ان کو رات کے لئے کانوں میں ڈالنے کے لئے کپاس کے فمبے دیئے انہیں کہا کیوں انہیں کہا ہمارے مکہ میں ایک جادو گرائے ہوا ہے وہ جادو کرتے ہیں تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں تو انہیں کان میں وہ فمبے ڈال لئے کپاس کے کارٹن کے نا وہ ڈال لئے آدھی رات کو خیال آیا کہ تفیل ابن عمر باغل ہے یا عقل مند ہے تو دل نے کہا یا میں عقل مندوں بادشاہوں سے گفتگو کرنے جاتا ہوں ڈیلیگیشن لے کر جاتا ہوں میں تو وفد کا قائد بنتا ہوں تو تو اتنا بے وقوف ہو گیا کانوں میں روحیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے نکال اس بندے کی بات سن حق ہو تم مان غلط ہو تم موپے کہنا میں نے کونے لے نہ دینا یہ ضمیر کی آواز تھی تو انہیں کان سے پھمے نکال لیں تاجد کے وقت ہے رسول اکتس صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے قریب ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی تلاوت شروع ہے اور اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی یہاں ٹریفک کا نظام نہیں تھا شور شرابہ نہیں تھا تو آواز دور دور تک جاتی تھی اور دور دور تک جانے کے لیے کلومیٹر نہیں ہوتے تھے ہماری سریکی میں جو کہتے ہیں وہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا ہے ہماری سریکی میں کسی کلومیٹر کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں لیلہ باک لیلہ باک کا معنی ہے یہاں سے ایک بکرہ آواز نکالے تو جس جگہ تک اس کی آواز جاتی ہے وہ ایک کلومیٹر ہے دو کلومیٹر اس کو لیلہ باک کہہ دیتے ہیں تو اس زمانے کی آوازوں کی ترتیبیں ایسی تھی دور تک کسی کی آواز جاتی تھی جانونوں کے آوازوں پہ لوگ کلومیٹر متعین کر لیتے تھے اس طرح چیل کی آوازوں پہ اس طرح گائے کی شیر کی آوازوں پہ جنگلوں کے کلومیٹر متعین ہوتے تھے وہ ایسا زمانہ تھا تو جب ان کی آوازوں پہ تھا تو بلا تشبیح و مثال قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ تو حضور علیہ السلام رات کے وقت جب تنہائی اور خاموشی ہے اور اللہ سے لاؤ لگا کر تلاوت شروع ہے اور آپ علیہ السلام حرم میں موجود ہیں تو یہ آواز اس کے کانوں تک گئی ہے یہ ابو جاہل کے قصر میں ہے اور یہ سویا ہوئے جو لوگ مکت المکرمہ گئے ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور جو نہیں گئے اللہ ان سب کو لے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ تو دیکھئے جو حضرات گئے ہیں دیکھئے پیدائش کی جگہ کے سات جگہ ہے وہ واشرومز بنے ہوئے کہتے ہیں ابو جاہل کا گھر تھا تو آپ خود اندازہ لگائیں وہ اس جگہ سے بابوابہ قرائش سے جا کر سامنے جائے تو صفہ مروا اور سامنے جائے تو حرم کا مطاف موجود ہے بہت قریب ہے تو یہ آواز اس کے کانوں تک گئی تو اس نے کانوں سے روئی نکالی ہوئی تھی اور تفیل ابن عابن نے یوں سنا تو قرآن قرآن ہے نا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا پھر دروازہ کھل کے باہر نکلا تو اس آواز کی اتباع میں پہنچتے پہنچتے حضور اللہ علیہ السلام کے پیچھے پہنچ گئے آپ علیہ السلام فارغ ہوئے تو رسول اللہ علیہ السلام دیکھا تو کہا بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں یہ اشعار کس کے ہیں کہا جی یہ اشعار نہیں ہیں وما ہوا بقول شاعر کہہ کر قرآن نے جواب دیا اچھا یہ کیا بات ہے کہا جی یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام کہا ہمارا اللہ ایک ہے اور اللہ نے مجھے نبوت عطا کی میں اس کو نمائندہ ہوں اگر آپ کلمہ تیبہ کا اقرار کر لیں آپ کی دنیا آخرت بن جائے گی حضور اللہ علیہ السلام نے دعوت دی ہے اس نے دعوت کو سنا ہے تو بہت اچھی لگی اپنے آپ کے ساتھ اندازہ لگا تو آپ بالکل ٹھیک فرمارے آپ کے خلاف غلط پر آپ اگنڈا کیوں ہے تو کہا وہ غلط پر آپ اگنڈا والے جانے اور وہ جانے میری دعوت تو یہ ہے تو انہیں کہا جی میں آپ کی دعوت کو مانتا ہوں آپ تو بہت ٹھیک فرمارے اس بندے نے وہیں کلمہ پڑھ کے صحابی بن گیا تھا مہمان ابو جال کا ہے کھانا پینا وہ دے رہے رہیش وہ دے رہے آنے پینے جانے کا غرطہ اس کا ہے اور اللہ پاک نے کیسا کافر کا پیسہ لگوا کر اس بندے کو ایمان اور صحابیت کی دولت دلوائی ہے مسلمان ہو گئے قبیلہ دوست میں گئے تو وہاں ترغیب دیئے اس ترغیب پر جو بدہ مسلمان ہوئے ہیں یہ یہ راوی ہے حضرت ابو حریرہ یہ بھی بینی دوست کے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں یہ ابو دعوت کی روایت ہے کہا میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ذکر کیا تھا اس نے کہا تین بار کیا کیا کہا ایک موقع پر میں ایک جگہ بیٹھا ہوں تو مجھے نہیں پتا مجھے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرمارے تو آپ علیہ السلام نے تین بار فرمایا تھا من احسل فتاہ الدوسیہ کہ دوسی قبیلے کے نوجوان جو آئے بالکل وہ جوان کسی نہیں دیکھے کہاں ہیں بتائیں کہاں تیسری بار حضرت ابو حریرہ کے کان تک یہ بات کیا تو بھاگ دے کہ یا رسول اللہ میں آزر ہوں جی فرمائے تو کہتے ہیں میرا ذکر حضور نے ایک مجلس میں تین بار کیا انہیں اپنا اعزاز بتاتے تھے تو یہ ان کا اصل نام کیا ہے عبد الرحمن اصل نام حضرت عبد الرحمن ہے ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں آستین بڑی ہوتی تھی بلیاں یہاں چھپا کر رکھتے تھے بلی کے بچے پالتے تھے تو اس سے بڑا پیار کرتے تھے تو جس دن بیعت کرنے آئے نا اللہ کے رسول کی تو ایک دل میں آئے کہ بلی یہاں چھوڑ جاؤں بچہ بہت چھوٹا تھا اس کا تو کہا اگر یہاں چھوڑ جاؤں اس کو کوئی کھانے لے اس کی کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے اور اتر اللہ کے رسول کی خدمت میں جانا ہے تو کیا کروں تو اس چھوٹے بچے کو اتنا پیار دیا ہوا تھا کہ اپنی آستین میں ایک جگہ چھپا لیا ایسے اور خود آگئے کہ میں کلمہیں پڑھ لوں گا آپ الاسلام کی بیعت بھی کلوں گی یہاں چھپا رہے گا انہیں کیا پتہ ہے کہ اللہ پاک نے تو چھپی وہ چیزیں رسول اللہ پر کھول دینی ہے جب اللہ چاہے حضرت ابو حریرہ کی بلی نے آواز کیا اور وہ آواز سے اللہ کے رسول سمجھ گئے آپ الاسلام نے فرمائے یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا پیار ہے بلیوں سے چھوٹا بچہ تھا اب اس کی ماں نہیں ہے یہ پوری جو ترتیب تھی اس زبانے کی بتائی تو کہا ٹھیک ہے آج کے بعد ہم آپ کو کہیں گے ابو حریرہ بلیوں والا ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا لوگ ابو کا معنی باپ کہتے ہیں ابو حریرہ کا معنی بلی والا یہاں ابو بمانی والا ہے اپنے پچھلے سفر میں مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک جگہ سے گزرنے لگے تو ایک دکان پر بورڈ لگا ہوا تھا ابو لبن تو میں نے اپنے ڈیانر سے پوچھا یہ ابو لبن کیا ہے لبن تو دودھ کو کہتے ہیں اس نے کہا حضرت یہ دودھ کی دکان ہے دودھ والا تو میں نے کہا دیکھو نا ہمارے لوگ ہر جگہ ابو کا معنی باپ کرتے ہیں ہر جگہ ابو کا معنی باپ نہیں ہے تو ابو لبن دودھ والا ابو حریرہ بلی والا ایسے حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی ابو تراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے یا صحیح بخاری میں حضرت علی کے گھر تو امہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمان لگی یا رسول اللہ اِنَّ بَيْنِ وَبَيْنَهُ شَيْ فَغَازَ بَنِي فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِ کہ ایک چھوٹی سی گھر کی بات تھی علی المرتضی محسوس فرما گئے اور غصہ کر کے باہر چلے گئے اور ادھر کہلو لے کہ نیند سونے نہیں آئے دوپیر کو آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا میں مسئلہ حل کرا دیتا ہوں حضرت سال ابن سوید کو فرمایا کہ جاؤ اس کو تعلاش کرو تو حضرت علی المرتضی جا کر سوئے ہوئے تھے اور مسجد نبی کے کونے میں سو گئے اور چادر نیچے بچھائی ہوئی تھی اور نیند میں سائیڈ بدلی تو چادر سے بھی ہٹ گئے تھے مٹی مٹی لوٹ پوٹ ہو کر جسم مٹی مٹی ہو چکا تھا تو حضرت سال کو کہا نیند سے نہ اٹھانا مجھے بتانا ہے کہاں وہ ڈھونڈ کے تو انہیں کا فلان جگہ ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جب وہاں پہنچے تو حضرت علی المرتضی سوئے ہوئے تھے رسول اللہ نے فرمایا قم یا ابا تراب ابو تراب اٹھ جا تراب مٹی کو کہتے ہیں تو ابو تراب کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی کے ابو ہیں ابو تراب کا معنی مٹی والے اٹھ جا تو حضرت علی کو اتنا پسند آیا پوری زندگی خود کو ابو تراب کہلوائے ہیں ابو الحسن اور ابو تراب یا حضرت علی المرتضی کی کنیت دیں تو ابو حریرہ بلی والا ابو تراب مٹی والا ابو لبن دودھ والا تو یہ والے کے معنی میں ہر جگہ باپ نہیں ہے کہیں باپ ہوتا ہے کہیں والا ہوتا ہے میرے دوستو اسی طرح ابو حنیفہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی حنیفہ اس نے شادی کا مسئلہ بتایا تھا دل نے تبدیل ہو گئی تھی لوگوں نے کہا ابو حنیفہ یہ سارا جھوٹ ہے پروپاگنڈا ہے امام زہبی لکھتے ہیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کہ لئے لم یولت منہ الا الحماد امام ابو حنیفہ کے بیٹی تو تھی نہیں ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد تو ابو حنیفہ حنیفہ حنف سے نکلے حنف کلم دوات کو کہتے ہیں یہ ہر وقت اپنے پاس کلم دوات لکھتے لوگ آتے پوچھتے آپ نے اپنے استاد صحابہ سے اس مسئلے کو کیسے پڑھا تھا یہ لکھ کے دے دیتے اس کا جواب یوں ہے اس کا جواب یوں ہے اس کا جواب یوں ہے کلم دوات والا ابو حنیفہ تو یہ ہے لوگوں نے اس کو آدھا سچ مشہور قرار رکھا ہے تو یہ بھی حضرت ابو حریرہ سنے میں جو جملہ کہنے لگا ہوں تو یہ ہے ابو حریرہ نام کیا ہے عبد الرحمن توجہ رکھنا آخری راوی اور پہلا راوی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَ الْحُمَيْدِي حمیدی کا کیا نام ہے عبداللہ ابن زبیر پہلا راوی عبداللہ آخری راوی عبدالرحمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بچہ پیدا ہوا کیا نام رکھوں کہا جی دو نام اللہ کو بڑے محبوب ہیں اللہ کو بہت اچھے نام پسند ہیں جو دو نام بہت پسند ہیں ان میں پہلا عبداللہ ہے دوسرا عبدالرحمن ہے امام مخاری نے اس حدیث پر بھی عمل نہیں چھوڑا پہلا راوی عبداللہ لائے ہیں آخری راوی عبدالرحمن لائے ہیں احبُلْ اَسْمَيْدِي اِلَ اللَّهِ عبداللہ وَعبدالرحمن یعنی کتنی گہری نظر ہے اس شخص کی علمی حدیث اور ان کے اشارات پر اچھے اس پر ایک بات مزید بھی سمجھیں یہ احمد سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ یہ حمد آخری روایت میں کیوں لائے ہیں حالانکہ یہی روایت کتاب الدعوات میں پہلے آ چکی ہے ادھر ایک بار پھر لائے ہیں اس کی وجہ وہ ادھر بھی آ گئی تھی وہ جب ادھر روایت موجود تھی ادھر حضرت امام بخاری رامان ترلہ کو دوبارہ لانے کا مطلب کیا ہے یہ حاشیہ والنے میں اس پر لکھا ہے کہ امام بخاری رامان ترلہ یہ روایت پہلے بھی لائے ہیں لیکن اس کے بعد باوجود ہے دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ ایک بات کو مزید واضح کر دیں یہ دیکھیں یہ حدیث پاک پہلے لائے ہیں پھر کیوں لائے ہیں اس کی ایک وجہ ہے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کے لئے بھئی وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی محمد ہے زمینوں پر احمد ہے آسمانوں پر یعتیم انباد اسم احمد تو حضور اللہ علیہ السلام کے نام میں بھی عقیدہ ختم نبوت موجود ہے حضور کے نام میں حمد کا لفظ ہے حمد کسے کہتے ہیں تعریف کو تعریف کا محل مقام وقت لمحہ کون کا ہوتا ہے کیا تعریف شروع میں ہوتی ہے یا آخر میں ہوتی ہے تو تعریف آخر میں ہوتی ہے میں آیا ہوں انہوں نے محول دیکھا ہے جانے کے بعد کہوں گا بہت اچھا محول تھا تعریف آخر میں ہے ہم جب کھانا کھاتے ہیں شروع میں الحمدللہ نہیں کہتے ہیں شروع میں بسم اللہ آخر میں کہا کہتے ہیں الحمدللہ اللہ دی آتا ملا تو تعریف آخر میں ہے جب سونے لگتے ہیں الحمدللہ نہیں کہتے ہیں اللہم اب اس میں کاموت ہو آیا اٹھتے تو کیا کہتے الحمدللہ اللہ دی آیا تو حمد آخر میں ہے حضور کا نام نامی محمد ہے حمد آخر میں ہے تو اللہ نے حضور کو نام نامی محمد دیا جو کتاب اتری وہ الحمدللہ والی دی اور جو امت آئی امت حمدون دی حضور الاسلام کو قیامت میں جو جھنڈا ملے گا وہ لواء الحمد ہے اور جو مقام ملے گا وہ مقام محمود ہے ہر جگہ حمد ہے پتا چلا یہ آخری ہے نام بھی حمد ہے مقام بھی حمد ہے مرتبہ بھی حمد ہے جھنڈا بھی حمد ہے امت بھی محمود ہے اور مقام بھی مقام محمود ہے تو آخری 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 ختم نبوت کا معنی تو امام بخاری بھی آخری روایت میں حمد لائے ہیں تاکہ میری کتاب کا بھی اختتام ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جس شخصیت نے بتائی ہیں وہ نبیوں میں بھی سب سے آخری نبی ہیں تو سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بارے میں چند باتیں یہ صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں میں شاید ہماری بچیاں یا علماء سمجھ رہے ہوں گے میں استلاحی لفظوں سے ہٹ کے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں ورنہ صحیح بخاری میں گفتگو کی بیانات میں عوام کو ففٹی ففٹی بھی آ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ جو آخری کتاب ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری کتاب کتاب التوحید لائی ہے کتاب التوحید کے دو نام ہیں ایک نام ہے کتاب التوحید ایک نام ہے الرد علل جہمیہ دو نام ہیں تو کتاب التوحید الرد علل جہمیہ کیا معنی؟ جہمی ایک فرقہ تھا غلط فرقہ تھا فرقہ واریت پھیلاتے تھے اہل حق نہیں تھے تو امام بخاری نے اس پر رد کیا ہے یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی مصبت بات کریں منفی بات نہ کریں تو یہ پہلے امام بخاری کو سمجھائیں جس نے جاتے جاتے آخری منفی کہہ کر ان پر رد کیا ہے بابا حق والے ہوں گے تو باطل والوں پر رد کر کے سمجھانا پڑے گا اللہ والا راضی ہوگا تو شیطان والا نراض ہوگا یہ ترتیب ہے تو جو کوئی برا ہوتے اس پر رد ہوتا ہے امام بخاری نے الرد علل جہمیہ آخری کتاب قائم کر کے بتائی ہے کہ اہل حق وہ ہوں گے جو حق بتائیں گے اور باطل کو غلط کہیں گے یہ یاد رکھیں باطل باطل ہر نماز میں ہم یہ کہتے ہیں غیر المغذوب علیہم وللظالین اس سے پہلے انعمت علیہم کیا مانا انعمت علیہم اللہ نیکوکار کے راستے پہ چلا اور جس سے بچا غیر المغذوب علیہم وللظالین وہ کون ہے اللہ ان لوگوں سے بچا غیر المغذوب علیہم وللظالین جو گمراہ ہوئے ہیں یا جن کے اوپر آپ کا غضب آیا ہے یہود اور عیسائیوں سے ہمیں منع کیا گیا اور رات کو سوتے وقت جب ہم وطر پڑھتے ہیں تو وطر میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْيَفْ جُرُكُ اللہ ہم اس سے جدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں جو آپ کا نافرمان ہے یہ وعدہ کر کے سوتے ہیں تو اس سے پتا چلا جو رب کا نافرمان ہو جو رسول اللہ اور اللہ رسول کا نا ہو وہ ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے بس کچھ بھی ہو نا ہمیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اس لئے امام بخاری نے اس فرقہ واریت پہ بھی رد کر کے الرد علال جہمیہ لائے یہ اس کا آخری باب ہے باب نمبر تیرہ نوے باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ عَعْمَالَ بَنِيَادَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا وَقَالَ مُجَاهِدْ الْقِسْتَاسِ الْعَدْلُ بِرْرُمِيَّ وَيُقَالُ الْقِسْتُ مَسْدَرُ الْمُقْسَدُ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّ الْقَاسِتُ فَهُوَ الْجَائِرُ یہ امام بخاری مین چپٹر ہیڈنگ لائے ہیں یہ سمجھانے کے لئے کیا بتانے کے لئے ہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے لفظ تو ہم مانتے ہیں مطلب وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ دے وہ آیت کیا تھی اور اس کا مطلب کیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ہم ترازو لگائیں گے لوگوں کے اعمال اس پر تولیں گے تو معتزلہ کہتے تھے کہ ترازو کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ترازو لگی ہوئی ہوگی بھی ترکڑی لگی ہوئی ہے اس پر تولو یہ وہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی اللہ انصاف کرے گا قِنَایَةٌ اَنِ الْعَدِلِ یہ بھی حاشیہ بھی موجود ہے تو یہ تو عدل مراد ہے کیوں؟ بندے کے عمل تول کیسے سکتے ہیں اب نماز کو کیسے تولیں گے روزے کو کیسے تولیں گے زکاة کو کیسے تولیں گے یہ کوئی تولنے کی چیزیں ہیں یہ تو عراض ہیں تولتے بلتے نہیں ہیں تو اس زمانے کے علماء سمجھاتے تھے کہ بھئی تول سکتے ہیں خالق کے سامنے تولنا کیا مشکل ہے اِنَّ اللَّهَ لَا قُلْ لِشَئِنْ قَدِيرَ ہے اللہ پاک تول دیتے ہیں اس طرح سمجھاتے تھے تو وہ دلائل دیتے تھے آج کل یہ اس طرح سمجھانے سے بھی زیادہ آسان ہے میرے پاس یہ دو موبائلز ہیں ایک میں ڈیٹا سیم ہے اور ایک میں سیم ہے ڈیٹا سیم میں کال آتی جاتی نہیں ہے صرف انٹرنیٹ چلتے ہیں اور باقیوں میں کال آتی جاتی ہے میں یہاں رکھوں گا اس میں بیلنس کتنا ہے اس میں کتنا ہے یوں چیک کروں گا جواب آ جائے گا تو یہ بیلنس آراز ہے یہ تول نہیں گیا کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے آج کی جدید سائنس انجس چیزوں کو تول دیتی ہے کتنے دنوں کا پیکج رہ گیا ہے کتنے دنوں کو نہیں کتنی ایم بیز رہ گئی ہیں کتنی جی بیز نہیں رہتی یہ تول سکتی ہیں عمل نہیں تول سکتا عمل نہیں تول سکتا بخار کتنا ہے تھرمومیٹر تول دیتا ہے شوگر کتنا ہے وہ اس کی مشین کا حالہ آپ کو تول دیتا ہے موسم کتنی سنٹی گریٹ پہ چل رہا ہے ویدر ریڈار تول دیتا ہے آپ کبھی فلائٹ پہ سفر کریں جس ائرپورٹ پہ آپ اتریں گے اس کے اترنے سے پہلے آپ کو کپتان کہے گا کہ ہم اس ائرپورٹ پہ اتر رہے ہیں یہاں کا مقامی وقت اتنا ہے اور یہاں کا سنٹی گریٹ یہ چل رہا ہے ہر جگہ بتاتے ہیں یہ سنٹی گریٹ ہے یوں ہے یوں ہے اور سنٹی گریٹ تولتا ہے میں اب ترکی کے سفر پہ تھا کچھ دنوں پہلے میں نے زندگی میں پہلی بار یہ ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ ہم تقریباً شاید ہوں گے کوئی چالیس سے بیتالیس ہزار فٹ فٹ کی بلندی پر تو یہ قزوین سے جب گزر رہا تھا ہمارا تیارہ یہ امام ابن ماجع القزوینی رحمت اللہ کا شہر ہے تو قزوین سے گزرتے ہوئے نیچے بلکل برف باری نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے برف کی چوٹی انہیں لباس پہنا ہوئے پہاڑوں کی چوٹیوں نے تو اس وقت مائنس ستر سنٹی گریٹ چل رہا تھا فضاء میں مائنس سیونٹی بلکل میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک چیز پر مائنس سیونٹی سیونٹی ونز تک گیا ہے ہمارا سیاچین تو مائنس ففٹی پہ ہے تو ایسی یہ جو آج کل یہ چیزیں تول دیتی ہیں سائنس فضاء میں بیٹھے ہوئے تول لیں آپ تو نماز تولنا کونسا مشکل ہے اخلاص اس میں کتنا ہے یہ تولنا کونسا مشکل ہے میرے جب چار ماہ لگے تھے میں نے رائیمنٹ کے ممبر پہ ایک بزرگوں سے کارگزاری سنی تھی ایک جماعت واپس آئی نا تو اس نے ایک عجیب کارگزاری سنائی غالباً حضرت مولانا مفتی جمیل رحمت اللہ علیہ مرکز کے امام وہ اس وقت مغرب میں کارگزاری پر موجود تھے وہ تھے یا مولانا بھائی اللہ دیتہ صاحب تھے اللہ ان کی کبروں پر رحمت نے نازل فرمائے ان میں سے کوئی ایک بزرگ تھا غالباً مفتی جمیل صاحب تھے تو انہوں نے آکا جماعت سن سے آئی تو اس میں سے ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے اپنا خواب آ کر سنایا انہوں نے کہا جی میں اللہ کے راستے میں تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور دربار لگا ہوئے ترازو لگا ہوئے اعمال طل رہے ہیں بندہ جب سامنے آتا ہے اعمال طلانے والا تو فرشتے پکڑ کے لے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ایسے سینہ پھاڑتے ہیں اندر سے دل نکالتے ہیں دل میں دیکھتے ہیں جب یہ عبادت کر رہا تھا تو اس وقت اس کے دل میں اخلاص کتنا تھا اس کی پرسنٹیج نکال لو نماز کی رکاتیں نہیں دیکھنے سجدے نہیں دیکھنے اس کا اخلاص کتنا تھا اس کی پرسنٹیج نکالیں 50 ہے 70 ہے کتنا ہے کتنا نہیں ہے وہ نکالیں وہ تولیں وہ ایڈ کر دیں ایڈ کر دیں مفتی صبروں نے لگ گئے تھے انہیں کہا باقی یار آپ نے قیامت کا ہی منظر دیکھتے اللہ باقی وہاں کامیابی آتا فرمائے ہم سب کو اللہ کامیابی آتا فرمائے تو یہ آخرت کے منازلیں تو آمال تو تل سکتے اس زمانے والوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھی تو نہیں تولا جا سکتا تھا وہ کہتے ہیں آرز ہے نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے تو بعض وقت جو بڑے گھٹے ہیں اس کا بھی وزن ہوتا ہے آپ کہیں گے کیسے اس میں ایک سو کا بیلنس ہو اس کو تولنے سم کو کتنا وزن ہے اور ایک ہزار کا بیلنس ڈالنے پھر بھی تولنے وزن کتنا ہے ایک جیزا وزن ہوگا بھی ہے تو وزن اور ہے جی نہیں وہ وزن ایک ہی رہتا ہے تولتا ہے جیسے تولنے کا حق ہو اسے کہتے ہیں لطیف چیزیں ایک ہوتے ہیں نہ کسیف جس کا بوجھو ایک ہوتے ہیں لطافت لطافت کا معاملہ اور ہوتا ہے تو لطیف کو بھی تولا جا سکتا ہے تو جب چودہ سو سال پہلے اللہ پاک نے فرمایا اور آج سینس نے اس کو تول کے دکھا دیا ہر بندہ آراز کو تول رہے تو متضلہ کا دماغ قراب تھا وہ اللہ کے کہنے پہ بھی نہیں مانتے تھے اور ہمارے لوگ سینس کے کہنے پہ ماننے ہیں تو ہمارے علماء جواب دیتے ہیں جی نہیں وَنَزَهُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے مطلب بھی ٹھیک ہے کہ اللہ واقعی طرازو لگا کر اعمال کو تولیں گے اچھا پھر تول گیا آگے کیا ہوگا امام بخاری اسی کو بات ثابت کرنے کے لئے بات لائیں اور آگے پھر جملہ کا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِيَادَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا اَوْتُوزًا یہ اعمال کے ساتھ اقوال کی بات کیوں کی اسی لئے کہ باتیں بھی تولے گی صرف عمل جسمانی جوارے والا نہیں ہے زبان والا بھی ہے یہ بھی تولے گا اللہ محفوظ فرمائے قرآن کریم میں مو بند ہوگا قیامت میں وَتُقَلِّبُنَا عَيْدِيهِمْ ہاتھ بولیں گے وَتَشَحَدُ عَرْجُلُهُمْ پَاؤں بولے گا مِمَا قَالُوْ يَكْسِ بُول کیا کیا تھا اس میں میرا ایمان ہے ایسے ہی ہوگا لیکن آپ اور کو ہمیں یہ سمجھ بھی آ سکتا ہے کیسے ہوگا آج بھی ہاتھ بولتا ہے پاؤں بولتا ہے آج بھی بولتا ہے ہم سب کا بولتا ہے آپ کہیں گے کیسے یہ موبائل ہے اس پر تھم لگا ہوا ہے میں نے اس کو یوں پکڑا تو یہ کھل گیا ہاتھ نہیں بولا ہاتھ نہیں بولا میرے تھم پہ ایٹی ایم کھل جاتا ہے بینک کا ہاتھ نہیں بولتا یہ ہاتھ بول رہا ہے میرے ایک تھم پہ سیمہ نکل آتی ہے میں تو کل لے منا آئی دیم کیامت میں تو بولے گا بولے گا دنیا میں بھی تو ایک چیز ہے نا کیامت میں ہو سکتا ہے اس کی شکل مزید بدل جائے وَتَشَحَدُ عَرْجُلُوْ هُمْ پاؤں بولیں گے کیسے یہ آپ سپیڈ پہ جا رہے ہیں اتنی سپیڈ ہے اور اتنے کلومیٹر سفر ہو گیا آپ کی گاڑی کا پاؤں نہیں بول رہا یہ ٹائر کیا ہے نہیں بتاتا ہم نے اتنے کلومیٹر سفر کی تو یہ آج کی سائنس اس کو بلوا سکتی ہے تو رب بلوا کے نہیں دکھائے گا جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی وہ ہاتھ اور پاؤں کو بولنے کی طاقت دے گا تو یہ قیامت میں ہوگا یہ ایک علمی مسئلہ امام بخاری نے ڈسکس کیا ہے یہ ہماری مخاطبات بچیاں سمجھیں گی یا علماء میں عوامی لے جہاں میں آپ کو ایک جملہ سمجھاتا ہوں یہاں جو لفظ ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ انصاف کا ترازو تو امام بخاری بتاتے ہیں ایک قسط ہے اس کا ایک مقصد ہے اور ایک قاسط ہے ان لفظوں میں سے لفظ بناتے ہوئے ان کا ذہن ایک اور طرف گیا تو لفظوں کے مطلب بتانے ان نے شروع کر دیا جیسے کہتے ہیں جر جوار یہ بتایا تو ساتھ یہ بھی بتا دیا وہ ایک دو اور معنی بتا رہے ہیں کہ قسط جو ہے نا اس کا مقصد انصاف کرنے والا لیکن اگر قرآن میں قاسط دیکھا جائے تو اس کا معنی نائنصافی کرنے والا ہے کیوں یہ مصدر بدل جاتا ہے جس سے لفظ نکلتا ہے کیسے بدل جاتے ہیں کس طرح بدل جاتے ہیں بعض اوقات لفظ کے بولنے سے اس کا مطلب بول مطلب بدلتا ہے کیسے کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا بولیے ٹوٹتا ہے لیکن کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے قسم کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اب قسم کھانا اور ہے کھانا کھانا اور ہے تو وہ کیا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے لفظ کر لیتے ہیں نا تو بات سمجھا جاتی ہے ایسے ایک شیر ہے میرا بیٹا تو شیر ہے شیر ایک جملہ یہ ہے میٹے کوئی جیکشن لگ رہا ہے تو اس کو باپ کیا کہے گا شیر بن شیر بن ٹھیک ہے اب شیر ہے اور ایک شیر اور ہے چڑھیا گھر میں گئے اور ہم نے شیر دیکھا تو وہ شیر اور یہ شیر ایک گز ہے لفظ فرق آ گیا نا جس میں فرق ہو جاتا ہے سپیکر یہاں یہ ہے اور قومی سمبلی میں کہیں تو وہ ایم اینے جو سب کو کنٹرول کرتا ہے فرق ہو گیا نا تو لفظ بدل جاتا تو امام بخاری نے اس طرح کے الفاظ بدل کے اس کے معنی بتائیں ہیں کہ باقی جگہ قرآن کریم میں یہ معنی بھی استعمال ہوا ہے یہ معنی بھی استعمال ہوا ہے اس سے زیادہ عوامی مثال میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ جبلہ کیسے سمجھاؤں اچھا یہاں ایک بات میں مزید بھی سمجھاتا ہوں وَقَالَ مُجَاهِدْ فرماتے ہیں رومی زبان میں بھی اس کا یہ معنی ہوتا ہے اگر طبع پہ گرانہ گزرے تو میں ایک سوال کرنے لگا ہوں یہ عربی سناتے سناتے امام بخاری رومیوں میں کیوں پہنچ گئے ہیں یہ رومی زبان کی بات کیوں کی ہے یہ خصوصا میری طالبات یہ توجہ فرمائے رومی تو انگلیش ہے بنی اسفر ہے یہ رومیوں کی باتیں کیوں کی ہیں عرب کی بات تھی عرب میں حال ہوتی فارسی میں حال ہو جاتی تو امام بخاری نے عجم کی بات کیوں کی ہے امام بخاری گویا سمجھانا چاہتے ہیں مجھے اس اس زبانوں پر بھی وہ ہے عبور ہے ان زمانوں میں اس کا اس زمانوں میں اس کا معنی ہوتا ہے یہ زبان یہ ہے تو کیا بتایا دین کے سمجھانے کے لئے اگر رومیوں کی انگلیش بھی سیکھنی پڑے تو سیکھ کر آپ آگے چل سکتے ہیں یہ نہیں ہے بندہ دوسری زبان سے آنکھیں بند کر لیں میں کبھی صرف اسلامی تعلیم کا حمایت ہی نہیں رہا میں کالج انیورسٹی پڑھنے پڑھانے کا قائل ہو لیکن تحذیب اسلامی ہونی چاہیے طرز اسلامی ہونا چاہیے ثقافت اسلامی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری تعلیم میں جا کر انہی کے رنگ میں رنگ جائیں ہم نے بھی تو کالج پڑھا ہے ہمارے سر سے تو نہیں ادھرا تو مسرون پگڑی بھی سر پہ رکھ کے پڑھی جا سکتی ہے لیکن انگریزی تحذیب میں چلے جاؤ نا پھر غلط ہے ورنہ انگلیس سیکھنے میں باقی علوم سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ امام بخاری دوسری زبان سے اس کے لفظ کے مطلب بتا رہے ہیں تو غیر کی زبان سیکھی جا سکتی ہے حضرت زیادہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے عبرانی سیکھنے کے لئے فرمایا تھا کہ جاؤ سیکھو یہودیوں کی زبان تھی تاکہ ان تک اپنا میسج کنوے کریں گے نا کیسے کریں گے نہیں آئے گا تو بتائیں گے کیسے تو کوئی اس انداز میں کچھ بندے کو دوسری زبانوں پر عبور بھی ہونا چاہیے امام بخاری رویت لائیں احمد بن اشکاب ایک استاذ دوسرا محمد بن فضیل تیسرا امارت بن القعقہ اور چوتھا ابی زرعہ چار راوییں تین کے اریجنل نیم دیئے ہیں اور چوتھے کی امام بخاری نے کنیت ذکر کی ہے یہ جو ابو زرعہ ہیں ان کا صلی اللہ حریم ہے حریم بن عبداللہ یہ ہے تو امام بخاری رامت اللہ علیہ چار راوی لائیں یہ چار کہاں کے رہنے والے تھے پانچ ماہ تو حضرت ابو حریرہ ہے نا وہ تو صحابی ہیں مدنی ہیں یہ چار کہاں کے رہنے والے تھے آپ کرمانی کی شرعہ اٹھائیے جسے حاشیہ ایک کرمانی کہتے ہیں اور اس کا نام ہے القواقب الدراری کواقب الدراری اور ہے قواقب الدراری امام کرمانی رامت اللہ علیہ کی پچیس جلدوں میں ہے شرعہ اس کی پچیس بھی جلد کھولیں تو کہتے ہیں اربعتن کلہم کوفیون کہ امام بخاری کے یہ چاروں استاذ جو ہیں یہ امام آزم ابو حنیفہ کے شہر کوفہ کے محدثین ہیں تو امام بخاری نے جاتے جاتے ہمیں کوفہ پر علمی اعتبار میں اعتماد کرنے کا درس دیا ہے یہ جو حضرت امام صاحب رامت اللہ علیہ کی فقہ میں کوفہ کی بات آ جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں جی کوفی لا یوفی کوفہ میں تو وفا نہیں ہے میں نے پہلے کہا کہ کوفہ کے چار ظالموں کی وجہ سے جن نے قتل حسین میں شرکت کی تھی کوفہ غلط نہیں ہوتا ایک لا مذہب مجھے کہنے لگے ایک دن کہ آپ کا امام امام آزم ابو حنیفہ تو کوفہ کرنے والا تو اس میں وفا نہیں ہے اس میں تو غلط لوگ رہتے تھے میں نے کہا مکہ مکرمہ کیسا شہر ہے بہت اچھا ہے قرآن کریم میں ہے قرآن نے ذکر کیا مکہ مکرمہ کا میں نے کہا جی بالکل ٹھیک میرا بھی ایمان ہے اس کا ذرہ ذرہ افضل ہے ایک بات پوچھو ابو جال کہا رہتا تھا لکے میں رہتا تھا میں نے کہا پھر اچھا میں نے کہا ایک اور بتائیں مدینہ منورہ کیسا شہر ہے بہت اچھا بڑا پیار ہے اللہ مدینہ میں بھی کہتا ہوں اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائیں اللہ ہمیں مدینہ میں رسول اللہ کے قرب میں قبر عطا فرمائے حضور اللہ علیہ السلام نے سفارش کرنی ہے جنت الوکی والوں مزاق نہیں ہے جنت الوکی مدینہ منورہ کیسا شہر ہے کہا جی بہت اچھا ہے بہت زبردست شہر ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ پاک نے اسے حرم بنایا میں اسے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں ما بین اللہ بتائیہ ٹھیک ہو گیا عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین تھا کہتے جی ہاں منافقین کو بہت پڑا تھا وہ کار رہتا تھا مدینہ میں تو میں نے کہا ابو جال کی وجہ سے مکہ غلط نہیں ہوتا عبداللہ بن عبی بیمان کی وجہ سے مدینہ غلط نہیں ہوتا تو ان چار ظالموں اور ڈاکوں کی وجہ سے جو حضرت حسین کے مخالف تھے کوفہ کے غلط ہو گیا چیز لیے ایسا نہیں ہے کہ بندہ کسی غلط کہہ دے ہمارے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ اس بات میں خود دلیل رکھتے تھے مدینہ مناورم بیٹھے تھے امام مالک رحمت اللہ سے ملاقات ہوئی تو امام مالک نے ازراہ تفنن ازراہ مزاک ازراہ گبشب میں کوفہ سے ہوں تو انہیں کہا آپ نے سنا ہے کوفی لایوفی کوفہ جو ہے وہ وفا نہیں کرتا تو انہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا انا من مدینہ الرسول میں مدینہ منورہ کا ہوں تو انہیں کہا جس سراکھوں پر مدینہ منورہ کی عظمت لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ کیا ہے کہا قرآن کریم میں ہے مدینہ کے کچھ بیوان نہیں ہوتے وہ بالکل منافق پکے تھے اڑے ہوئے تھے اس پر ڈٹے ہوئے تھے آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہا وہ بیوان اپنی جگہ ہے تو کہا ہمارے والے بیوان بھی اپنی جگہ ہے مدینہ بھی ٹھیک ہے کوفہ بھی ٹھیک ہے تو دلیل کا طرف ہوتا ہے بندہ کیسے سمجھائے تو یہ چاروں کوفی محدثین ہیں ارباطن کل لہم کوفیون یہ امام مخاری کے ساتھزہ ہیں امام بخاری نے تین سو کے قریب کوفہ کے محدثین سے پڑھا ہے اگر وہ تین سو رواد صحیح بخاری سے نکال لے تو سنت کی حیثیت ہی نہیں رہتی پیچھے اس حد تک پڑھا ہے اور کوفہ والوں پر اس حد تک اعتماد فرمایا اعتبار فرمایا اچھا پھر حضرت ابو حریرہ کے واسطے سے روایت لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی اللہ الرحمن آپ بھی پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان دو جملے ایسے ہیں اصل میں کلمتان کلامان زمانے میں ہے دو باتیں ایسی ہیں حبیبتان معنی محبوبتان جو پسند ہیں کسے؟ اللہ الرحمن اللہ کو اچھا اللہ کو بہت دو جملے پسند ہیں اب فوراں زمان پتا تا جو اللہ کو پسند ہے بڑا مشکل ہوگا ان لفظوں کو پڑھنا بڑا مشکل ہوگا کون سے لفظ جو اللہ کو پسند ہے ہمارے خالق کو ہم کیسے پڑھیں گے بڑی مشکل ہوگی تو حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں خفیفتانی علی اللی ثان زبان پر بہت ہلکے ہیں آپ بہت ہلکے ہیں پھر سوال اٹھتا تھا اچھا جو زبان پر ہلکے ہیں پتنے اس کا عجر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہوتنا زیادہ اس کا عجر کتنا ملے گا ثواب کتنا ملے گا اگلہ اس میں فرما دیا سقیلتانی فی المیزان وہ عجر کے لحاظ سے بہت وزنی ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حدیث پاک میں کتاب الدعوات میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال جو بندہ کہے سبحان اللہ و بحمدی صرف اتنا سبحان اللہ العظیم کا جملہ بعد میں ہے صرف یہی جملہ کہے کتنا فی یوم میں اتمرہ ایک دن میں سو بار کہہ دے حتت انہ خطایا اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے وَإِن کَانَتْ مِسْلَ زَبَدِ الْبَحَرِ وہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں سبحان اللہ و بحمدی کتنا لفظ ہے؟ یہ کتنی بار کہنا ہے؟ سو بار صحیح بخاری کی ختم میں میٹھیں ہم بھی اور ہماری سننے والی بچیاں بھی ابھی اپنے ہاتھوں پہ ہم اس سو کو پورا کر لیں اس کے بعد بخاری کی ختم کی دعا کر لیتے ہیں تاکہ اس فضیلت میں ہم بھی شامل ہو گئے صرف سبحان اللہ و بحمدی گھڑی پہ دیکھ کر دو منٹ بھی نہیں لگتے سو پورا کر لیں بسم اللہ اور کتنا لنےendes کے منئے بسم اللہ ن 101 موسیقا جزاکم اللہ تعالی اللہ پاک مبارک فرمائے المچیوں کو بھی ان اسادزہ کرام کو بھی اس مندرسے کو بھی اللہ تندگنی رات تگنی ترقیات اتا فرمائے یقینا میرے علم میں تھا کہ پروگرام ہے یہ میرے سامنے علم حدیث ہے میں جھوٹ بولو تو اللہ کی مدد چھن جائے گی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے آخری روایت پڑھانی ہے یہ مولانا کی گفت کو کہ دوران میں نے آ کر آشیہ دیکھا ہے چند چھوٹی بھوٹی باتیں میں نے کہہ دی ہیں ٹھیک ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں غلط ہے تو اللہ اس پر محفوظ فرمائے جزاکم اللہ تعالی اکول قولی هذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ایلہی واسع الكرم ورب البيت والحرم ایلیک تیتون کسر